اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں پھر ٹوارٹ ہوں گے بزہ میں ہوں گے میں آپ کا ہوس محمد راشد آج ایک نہیں ویڈیو کے ساتھ ذمہ داروں نے مجھ سے ایک سوال ہوجہ سار کہ ہم پیسٹیسائیڈ اور فنجیسائیڈ بہت استعمال کر رہے ہیں لیکن بیماری کنٹرول نہیں ہو رہی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اور جس کی وجہ سے بیماریاں کنٹرول نہیں ہوتے پوڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں اور پلیس شیئر کرنا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ذمہ دار اکثر مجھ سے سوال کرتا ہے سر کہ میں نے اپنے ریپیٹیشن پوری کر لی اور میری بیماری کنٹرول نہیں ہو رہی یا میرے پودہ ریکوور نہیں کر رہے اس کے کل واپس ریٹن نہیں ہو رہا وہ ابھی بھی پیلے کھڑے ہیں کیا ریزنز ہو سکتی ہیں تو اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اگر آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی فارمس کو ایک بات لازمی سمجھنی ہوگی کہ ہم اکثر بیماری کو تب جا کے دیکھتے ہیں یا اب تب بیماری کے پاس پہنچتے ہیں جب بیماری آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہو چیتی ہے ہمیشہ میں فارمس سے ایک بات کرتا ہوں کہ کوشش کریں اپنے فیلڈ میں ڈیلی جائیں اور کم از کم دن میں دو دفعہ لازمی وزٹ کریں دو دفعہ وزٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو بیماریاں صبح آپ کو نظر آئی ہیں آپ نے صبح اپنے کھیت کو دیکھا ہے شام کو اگر آپ کو اپنے کھیت میں کچھ ڈیفرنس نظر آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے کچھ چینجز آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ چینجز کسی بیماری کی وجہ سے ہوں تو آپ اسے انیشل کرڈیشن میں سمجھ جائیں گے کہ کوئی وجہ ہے تو بیماری کو کوشش کریں کہ انیشل کنڈیشن میں ہی کنڈرول کرنے کی کوشش کریں بیماری اگر آپ کے تیس فیصد کے اندر ہے تو آپ اسے کسی حد تک کنڈرول کر لیں گے جب وہ تیس فیصد سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر وہ کنڈرولیبل نہیں ہوتی پھر ہم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اور سپریڈ نہ ہو اور کھیت میں نہ جائے آپ اسے ریکاور نہیں کر سکتے ریکاوری بہت مشکل ہو جاتی ہے پھر ہم اسے اور سپریڈ کھننے سے روکتے ہیں دوسری یا تیسری بات جس سے بہت ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دیکھیں آپ سپری اپنے ٹائم پہ کر لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جو موسم ہیں وہ آپ کی سپورٹ پہ ہی نہ ہو سپوز دیکھیں اس وقت جو کنڈیشن بنی ہوئی ہے مارچ و اپنے میں جو کنڈیشن بنی ہوئی تھی وہ کنٹینیو بارشیں تھی ایک دن بعد دوسرے دن بعد دو دن بعد بارشوں کی کنڈیشن تھی سپوز اگر ایک دن آپ کو دوپل بھی جاتی ہے اور آپ سپری کرنے چلے جاتے ہیں تو بھی آپ کے کھیت میں اتنی ہمیڈیٹی ہوتی ہے کہ وہ سپورٹ کر رہی ہے اس بیماری کو اس کی گروتھ کو سپورٹ کر رہی ہے نہ کہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ اس کے اوپر سپری کریں اور وہ سپری اپنا فنکشن کر لیں جب بھی آپ کے کھیت میں ہمیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس کو یہ ایک زین میں رکھیں کہ یہ موسم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا جب موسم آپ کے سپورٹ میں ہوگا تو پھر آپ ہلکی ڈوز سے بھی اپنی بیماری کو کنٹرول کر لیں گے جب موسم آپ کے سپورٹ میں نہیں ہوگا ہمیڈیٹی اس زیادہ ہوگی یا ٹمپلیچر بہت زیادہ ہائی ہوگا تب بھی آپ کی فیور میں نہیں ہے موسم جب موسم آپ کے فیور میں نہیں ہے تو بیماری کنٹرول کرنا بھی آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے ہم پکاشنے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی حد تک بیماری اور نہ پھیہ دے دیکھیں موسم جو ہے نب وہ اللہ تعالیٰ کے اور رب کے کنٹرول میں ہے میں اور آپ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہے نا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ہمارے کنٹرول میں کیا ہے کہ ہم ٹائم سے بیماری کو جج کر لیں اور ٹائم سے اپنے سپری کر لیں اور صحیح طریقے سے سپری کر لیں سمٹائمز آپ صحیح طریقے سے بھی سپری نہیں کرتے آپ انسیکٹی سائیڈ والا نوزل جو ہے نا اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ویڈی سائیڈ والے نوزل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں انسیکٹی سائیڈ میں تو اس کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا اس کے لئے میں نے باقید ایک پیوڈی بنائی ہے جنہوں نہیں دیکھیں وہ آئی کے بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو پر دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے کون سے chemical کے لیے کون سے nozzle کا استعمال کرنا ہے یہ ایک بات ہوگی پھر ہے جی کہ سمٹائنز پودے بہت زیادہ overbarting ہو چکی ہے اور آپ کھیت میں جاتے ہیں اور آپ کو flood کی ضرورت ہے آپ نے اس وقت اس کو نیچے پانی دینا ہے دوائی ایسی ہے جسے آپ نے flood میں apply کر سکتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے تو آپ flood کر نہیں سکتے جب flood نہیں کر سکتے آپ سوچیں گے کہ میں اس کو delay کر دوں جب flood کا time آئے گا تب میں کروں گا دیکھیں آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا کہ اس میں آپ کے پاس صرف ایک ہی option بچتا ہے جسے dringing کہتے ہیں آپ کو dringing پہ جانا پڑے گا dringing کے عمل کو آپ کو repeat کرنا ہوگا آپ کو ایک ایک پودے کو دوائی دینے ہوگی اگر آپ یہ delay کریں گے آپ یہ سوچتا رہیں گے کہ میرے کھیت میں سے پانی جب drain ہو جائے گا اور مجھے پھر دوبارہ پانی کی ضرور پڑی گی تب میں chemical کو یا fungicide کو یا bactericide کو استعمال کروں گا تو اس میں آپ کو بہت دیر ہو جائے گی اور آپ چوہ نا اپنے ہاتھ سے اپنی فصل کو پھو بیٹھیں گے چوہ تھا یہ کہ جب بھی آپ کے کھیت میں پانی کھڑا ہوتا ہے آپ نے ایسی زمینے میں کاش کی ہوگی ہے اپنی فصل کو جو پانی کھڑا کرتی ہیں تو یہ سب سے بڑی غلطی ہماری ہوتی ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کھیتوں کی جو selection ہے اپنے فیلڈ کی selection ہے وہ ہمیشہ اچھے کھیتوں کی selection کرنی چاہیے ایک طلب آتا ہے کہ آپ کے پاس کھیت ہی نہیں available تو پھر آپ اپنے کھیت کی افادیت کو بڑھائیں اس میں جو ہمارے جو organic matters ہیں ان کا استعمال کریں آپ جو کھادوں کا استعمال جو ہم کہتے ہیں ہماری جو ارگینک کھادوں ہیں ان کا استعمال کریں کوبر کا استعمال کریں تاکہ اس سے آپ کے کھیتوں کی افادیت بڑھے اس میں اس کے اندر جو کلاتھا پانے وہ ختم ہو جو پانی روکنے کی جو وہ سخت اس کے اندر آئی بھی ہے وہ ختم ہو تاکہ آپ کے کھیت جب آپ کے کھیت پانی روکیں گے تو بھی آپ کو آپ اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتے آپ کو پھر وہاں سے اپنے مینویلی اپنے کھیت میں سے پانی کو نکالنا ہوگا آپ اس کے لئے پھر آپ کو اس قسم کے حل رکھنے ہوں گے جو آپ فروز کے اندر جو پانی کے چینللز کے اندر استعمال کریں تاکہ وہاں سے پانی کے ڈرینیج ہو جائے پانی نکل جائے آپ پانی نہیں نکال سکیں گے تو بھی وہاں ہمینویلیٹی کا لیول کم نہیں ہوگا ایک اور وجہ جو بڑی بنتی ہے وہ ہے ویڈز آپ ٹائن سے ویڈز کا کنٹرول نہیں کرتے کیونکہ ویڈز بھی ان کے لئے بیماریوں کے لئے ہوسٹ کا کام کرتے ہیں وہاں رہتے ہیں آپ اپنے بیماری کو کنٹرول کر رہے ہیں اپنے پودوں کے اوپر وہ ساتھ میں ویڈز کے اندر فارمرز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیماری کیا ہے وہ بیماری فنجی سائیڈ ہوتی ہے ہم بیکٹیری سائیڈ سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہ بیکٹیری سائیڈ بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے ہم وہ سر فنجی سائیڈ سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف بھی آپ نے اتحان دینا ہے ایک اور بات ہے جس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پرانے کیمیکلز جو اولڈ کیمیکلز ہیں ان سے نکلیں نئی کیمیسٹریز کے طرف آئیں نئی کیمیسٹریز کو استعمال کریں اور بیماری کو سمجھ کر استعمال کریں لوڈوزز پہ نہ استعمال کریں اور بہت ہائی ڈوزز پہ نہ استعمال کریں جب بہت ہائی ڈوزز پہ استعمال کرتے ہیں تب بھی سٹریس آتا ہے جب لوڈوزز پہ استعمال کرتے ہیں تو بیماری نہیں کنٹرول ہوتی جو کمپنیز کی recommended doses ہوتی ہیں اس پر رہا کریں اور کوشش کریں کہ ایک قسم کی دوائیوں کا استعمال نہ کریں ایک ہی بیماری کے لیے آپ مختلف companies کی مختلف دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اچھے results مل سکتے ہیں intervals کو اپنا بہتر بنا ہے interval تین دن کا recommended ہے آپ ہفتے بعد سپری کر رہے ہیں تو بھی آپ اپنی بیماری کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں بیماری ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کی management بھی بہت لازمی ہے اور ایک ایریا میں اگر ہم ایک بیماری بار بار آپ کو آ رہی ہے اور آپ rotation نہیں کر رہے اس ایریا کو چھوڑ نہیں رہے اور آپ سمجھ رہے کہ میں اس کو کنٹرول کرتا رہوں گا ہر سال میں تو یہ possible نہیں ہیں یہ چیزیں یہ آپ کو ان ایریا میں وہ چیزیں چھوڑ نہیں ہوگی تب ہی آپ ان چیزوں پر اچھے طریقے سے کنٹرول حاصل کر سکیں گے ایک اور چیز جو بتاؤں گا کہ مارکٹ میں کچھ ایسی chemicals بھی available ہیں جو آپ کے جو فنجی سائیڈ ہیں جو انسیکٹی سائیڈ ہیں ان کی افادیت کو جو پودے کی اوپر اس کا جو level ایسٹے رہنے کا چھے دن کا ساتھ دن کا اس کو بھی بڑھا کے پچیس دن تک لے جاتی ہے oil type کی انسیکٹی سائیڈ chemicals market میں available ہیں ایک وکسٹ کے نام سے ہیں اور ایک store company جو اسے کا جسے golden pest oil بھی کہتے ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بارشوں کے دونوں میں especially اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پودے کے اوپر بار 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 بارش ہوتی ہے وہ oil based ہوتے ہیں تو وہ ایک oil کے layer بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے پودے کے اوپر پانی نہیں ٹھہرتا اور chemical کافی دیر تک اپنا کام کر جاتا ہے تو ان چیزوں کو سمجھیں اور ان کو apply کریں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ کے پودے کیسے recover کریں گے جاتے جاتے ایک اور بات کرتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کی بیماری control نہیں ہو رہی اور آپ آر بار سپری کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پودے آپ کے recover نہیں ہو رہے yellow ہیں دوبارہ سے yellow conditions سے واپس نہیں recover ہو رہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ yellow ہیں تو وہ recover نہیں ہوئے sometimes ایسے ہوتا ہے کہ آپ old leaves کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اس کے new leaves کے دیکھیں اگر new leaves پہ آپ کے کوئی بیماری نہیں ہے نئے پتوں پر آپ کے بیماری نہیں ہے تو اس means کہ بیماری رک گئی ہے اور آگے نہیں بڑھ رہی تو انٹرولز اپنے پورے کریں تو انشاءاللہ بیماری دوبارہ نہیں آئے گی میت کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا بجوہات ہوتی ہیں کہ بیماریاں آپ کو control ہوتی بھی نہیں نظر آتے تو ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈے کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گا السلام علیکم